اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کی دورائے بھی کریں گے انشاءاللہ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورة الانعام کے رکو نمبر چار کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَتًا قَالُوا قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ اَوْزَارَهُمْ وَهُمْ يَحْمِلُونَ اَوْزَارَهُمْ عَلَى ذُوهُورِهِمْ عَلَى سَاءَ مَا يَزِرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وَلَا الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَرِّمُونَكَ وَلَكِنَّ اللَّهُ عَلِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ قُرِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُلِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُلِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَسْتُرُونَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنَّبَ إِلْمُ غُسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كَبُرًا عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضُ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمَنْ فِي السَّمَاءِ فَتَعْتِيَهُمْ بِآيَةِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْحَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِيرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَغْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ نَاسٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَئِ اللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَشَئْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَلَابُ اللَّهِ اَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدُعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِجَّاهُ تَدُعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدُعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ناظرین اکرام اب تک ہم سورة الانعام کے رکو نمبر چار کی تلاوت سن رہے تھے ابھی ہم اسی رکو کے شروع کے ایک آیت کے قواعد بھی پڑھیں گے سب سے پہلے پد قاف کو پر ادا کریں گے دال حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو دال ساکن ہے اس وجہ سے اس کو قلقلہ کی شفت کے ساتھ پڑھیں گے خواسی رو خوا کو پر پڑھیں گے سین کو باریک اور رو کو پر پڑھیں گے اللہ دینا میں زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے قذبو میں زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے بیلی قاف کو پر پڑھیں گے اور مد متصلیاں پہ ہیں تو قاف کو تھوڑا زیادہ کھینچیں گے بیلی قو اللہ علامت وقف طا ہے تو آخری متحر ایک حرف ہاں کو ہم نے ساکن کر دیا اور اس سے پہلے جو مد ہے کھڑی زبر جو ہے اس کو تھوڑا لمبا پڑھیں گے مد عارض کے قائدے کے مطابق اور یہاں پہ جو اللہ کا علام ہے وہ باریک پڑھیں گے قائدے کے مطابق اللہ کا علام سے قبل حرف پر اگر کسرا ہے یعنی زیر ہے تو اللہ کا جو علام ہے پور نہیں بلکہ باریک پڑھیں گے حتیٰ تاکو باریک پڑھیں گے اور اس پر جو مد ہے مد منفصل اس کو تھوڑا لمبا پڑھیں گے اذا ذال کو نظمی کے ساتھ پڑھیں گے جاعتہم جیم کے اوپر جو مد مد متصل ہے اس کو مد منفصل سے تھوڑا زیادہ اور کھینچیں گے مد متصل کو جاعتہم ساعتو ساعتو میں آخر میں جو گولتا ہے اس کو باریک پڑھیں گے بغتتن دونوں تا باریک پڑھیں گے قولو میں قاف کو پر پڑھیں گے یا حس روتنا را کو پر پڑھیں گے تا کو باریک پڑھیں گے علا ما فروتنا را کو پر پڑھیں گے اور تا جو ہے اس کو پر بھی پڑھیں گے اور قلقلا کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے جو قلقلا کے حرف ہیں قطوب جددین ان میں سے ایک یہ حرف ہے تا تو قلقلا کے حرف میں سے کوئی بھی حرف جزم کی حالت میں ہو یعنی اس پر اگر جزم یعنی ساکن ہو تو اس کو قلقلا کی صفت کے ساتھ پڑھتے ہیں فیہا وہم یحمیلون اوزا رہم زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے را کو پر پڑھیں گے علا ظہورہم زا کو پر پڑھیں گے اور را کے نیچے جو کسرا ہے را کو باریک یہاں پڑھیں گے علامت وقف تا ہے تو یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا اگر پہلے سے آخری حرف ساکن کی حالت میں ہیں تو ہمیں کچھ کرنے کے ضرورت نہیں ہے اگر متحرک حرف ہے تو وقف کرتے ہوئے اس کو ساکن کرتے ہیں پہلے سے اگر ساکن ہے تو ساکن ہی ہم پڑھیں گے جس طرح علا ظہورہم اس طرح پڑھیں گے اس کے بعد اگلا حصہ علا ساہ سین کو پر مد متصل ہے سین خود باریک اس کو پڑھیں گے اور اس پر جو مد متصل ہے اس کو لمبا پڑھیں گے ما یزیرون ذا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے را کو پر پڑھیں گے علامت وقف آیت آئی ہے تو نون جو متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد واو ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کھنچ کر پڑھیں گے اس کو کہتے ہیں مد عارض یعنی آخری متحرک حرف کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد ہے اس کو کھینچنا کہلاتا ہے مد عارض تو اس قائدے کے مطابق ہم نے اس حرف مد واو کو تھوڑا لمبا کھینچ دیا تو ناظرین کرام آج کے کلاس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ کل کے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی